موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام ریاستے ہندوستان میں جہاں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہمارے ملک ہندوستان کی ریاستوں کی انفومیشن سے آپ کے بچوں کے اور خاص کر سٹوڈنس کے ذہنوں کو روشن کر سکیں ہمارے ملٹی کلچرل ملک ہندوستان میں کل انتیس ریاستے ہیں جو اپنی مختلف زبانیں تہذیبیں قسمیں اور پکوان کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے ان تمام ریاستوں کی اپنی ہی الگ پہچان ہے اپنے ہی الگ رنگ ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کی شان اور بڑھاتے ہیں تو آئیے بقائدہ آگاز کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا اور بڑھتے ہیں اپنی مثال آپ ریاست اروناچل پردیش کی طرف ہندوستان کی پرکشش خوبصورت ریاست اروناچل پردیش آنکھوں کو تھنڈک بکشنے والے نظاروں سے بھرپور ہے یہاں اونچھے ہرے پاہڑ رچ وائل لائف سفید برسے ڈھکی سکون بخش چھوٹیاں اور مختلف تہذیبوں والے مسکراتے چہروں سے استقبال کرنے والے آدھی واسیوں کے لیے جانی جاتی ہے چونکہ یہ ایک ان ایکسپلوڈ ریاست ہے اس کے دلکش قدرتی مناظر سے آج آوام انجان ہے تو آئیے باب کو لے چلتے ہیں اروناچل پردیش کے اتحاس کے پنوں میں اور دالتے ہیں یہاں کی ہسٹری پر ایک نظر اروناچل یعنی چڑھتے ہوئے آفتاک کی زمین یعنی یہ ہمارے ملک ہندوستان کا لینڈ آف رائزنگ سن کہلاتا ہے اروناچل پردیش کو 20 فروری 1987 کو ریاست کا درجہ ملا اس سے پہلے اروناچل بریتش راج میں نیفٹ یعنی نوت ایسٹ فرنٹیر ٹریک کہلاتا تھا جسے بدل کر آزادی کے بعد 1951 میں نیفا یعنی نوت ایسٹ فرنٹیر ایجنسی کیا گیا اور آج اروناچل پردیش نورت ایسٹ علاقے کا سب سے بڑا سٹیٹ ہے 1972 میں اسے اروناچل نام دیا گیا یہ تھی کچھ خصوصیات اروناچل پردیش کے اتحاس سے جڑی ہوئی اب دیکھتے ہیں اس کی جوگریفی اروناچل پردیش کی راجدھانی یعنی کے کیپیٹل سٹی ایٹانگر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ یہاں کی لاجر سٹی بھی ہے یہاں کی آبادی تقریباً تیرہ لاکھ اسی ازار افراد پر مشتمل ہے جس میں سے تقریباً دس لاکھ آدھی واسی ہے جو کہ الگ الگ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں پورے اروناچل میں کل ملا کے پچیز دلے ہیں یہ اپنی سرحدیں یعنی کے اپنی بارڈرز انٹرنیشنل کنٹریز بھوٹان تیبیتین ریجن آف چائنہ میان مار کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی سرحدیں ناغالینڈ اور آسام سے بھی جھڑی ہوئی ہیں قریب ایٹی تھری تھاؤزن سیبن فورٹی تھری کلومیٹرز میں فیلہ ہوا یہ خوبصورت راجع یہاں پر اکیس آدھی واسی نسلے رہتی ہیں جن کی اپنی زبانیں اپنی بولیاں ہیں لیکن یہاں کے لوگ ہندی بھاشا اچھے سے بول اور سمجھ بھی لیتے ہیں شہروں سے لے کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھی لوگ ہندی بولتے اور سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پچاس دیگر بولیاں سننے ملے گی یہاں کی زیادہ تر زبانوں کی جڑے تبیتین بومن اور آسامی قبائل سے ملتی ہیں ہندی انگلیش کے علاوہ آپ یہاں آدھی بینگولی آسامی مشمی تانگسا موپا یہ تمام زبانیں سن سکتے ہیں اروناشل کی اہم ندیاں ہیں برہمپتر دبانگ دریس ٹریم لوہد اور دینائنگ چونکہ یہ ہمالین رینجز کی گوت میں ہے اور یہاں کی پہاڑی ڈھلانے ہرے برے جنگلوں سے ڈھکی ہوئی ہے یہاں کے جنگلوں میں تقریباً آپ پانچ ہزار سے زیادہ قسموں کے پیڑ پودے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایٹی فائی قسموں کے جانور اور تقریباً پات سو طرح کے پکشی آپ کو یہاں دیکھنے ملیں گے اروناشل پردیش آکیٹس کے لیے مشہور ہے یہاں آکیٹس کی قریب چھے سو قسمیں ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں آٹھ بڑے وائل لائف سینچریز ہیں جن میں سے چند مشہور سینچریز کے نام ہیں وارڈی وائل لائف سینچری پکے ٹائگر رزور دبانگ وائل لائف ایٹان اگر وائل لائف سینچری ایگلز نیسٹ وائل لائف مولنگ نیشنل پارک میہاو وائل لائف سینچری تو آئیے اب بات کرتے ہیں اروناشل پردیش کی اکنومی کی یہاں کا میجر اوکیوپیشن ہے کاشتکاری یعنی کے ایکریکلچر اروناشل پردیش جانا چاہتا ہے جھوم کلٹیویشن کے لیے جھوم کلٹیویشن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر کسان ایک باری میں اپنی زمین پر ایک ہی چیز کی فصل کرتے ہیں جس کے بعد کچھ مدت کے لیے اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ قدرتی طور پر اپنے آپ پھر سے زرخیز ہو سکے اس کے علاوہ راجعہ میں الائچی چائے اور سنترے کی کھیتی بھی خوب کی جاتی ہے کاشتکاری کے علاوہ اس راجعہ کی اکنومی کے پئیوں کو تیز کرتے ہیں پیٹرولیم کپر اور گولڈ لائنسٹون اور گرفائٹ یہاں کے بھرپور پہاڑیاں اور ندیاں ہائیڈرو پاور کے لیے استعمال کی جاتی ہے حالانکہ پہاڑی علاقوں میں روزگار کے موقعے کم ہی نظر آتے ہیں لیکن گورمنٹ ان مددے پر دھیان دے رہی ہے ریل سرویسز سے عروناچل پردیش کو کچھ ہی سال پہلے جھوڑا گیا ہے اور اب یہ لوگ ہواییت دے یعنی ایپورٹ کی تعمیر کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بن جانے سے سیاہوں میں اور روزگار کے بڑھنے کے امکانات دیکھے جا سکتے ہیں اگر بات کریں میڈیکل انسٹیوشنز اور ہیلتھ کیر کی تو یہاں پر آپ کو خاص ہاؤسپٹلز یعنی کی سپیشلائز ہاؤسپٹلز زیادہ تر نظر نہیں آئیں گے اور حال ہی میں یہاں میڈیکل کالیج کی شروعات کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پندرہ ڈسٹرک ہاؤسپٹلز ہے جہاں سے آوام اپنا علاج کرواتی ہے کسی بھی راجیہ یا ملک کی گروہت کے لیے ضرورت ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے کی اگر بات کریں ایڈیوکیشن کی تو اروناچل پردیش کا لیٹرسی ریٹ ہے سکسٹی سکس پرسنٹ یہاں کا میل فیمیل لیٹرسی ریشیو ہے میل سیونٹی تھری پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ تو وہی فیمیل ہے سفٹی نائن پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ یہاں کی آبادی زیادہ تر آدھی واسیوکی ہے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے یہاں پر بھرپور آپشنز نظر آتے ہیں یہاں تقریباً نائنٹی سیون سی بی ایسی سکولز ہے اور ایک آئی سی ایسی بورٹ بھی ہے یہاں کے چند کالج اور نوٹیبل یونیورسٹیز ہے نیرسٹ یعنی کے نورت ایسٹن ریجنل انسٹیوشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جہاں سے نوجوان ٹیکنیکل اور مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اندرہ گانڈی ٹیکنالوجیکل اینڈ میڈیکل سائنس یونیورسٹی ہیمالیان یونیورسٹی اور اگر بات کرے کالجز کی تو ہائی ایڈیوکیشن کے لیے جواہرلال نیرو کالج سینٹ کلیرٹ کالج اندرہ گانڈی گورنمنٹ کالج راجیو گانڈی یونیورسٹی بھی ہے تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں یہاں کی فیمس سٹیز سے جو اروناشرل پردیش کی شان میں اور اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیاہوں کو اپنی طرف کھیچتے ہیں ایٹا نگر جو کہ ہمالیا کی قدموں میں بسا ہوا ایک خوبصورت شہر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اروناشرل پردیش کی راجدھانی اور سب سے بڑا شہر بھی ہے توانگ جو کہ اپنی خوبصورتی اور دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے بوم ڈلا جو کہ بیوٹیفل لینڈسکیپ اور برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے لیے جانا جاتا ہے زیرو جو کہ انشن سٹی کہلاتا ہے یہاں کے دو بہت خوبصورت اور اعتحاسک مقاموں کو یونیسکو کا خطاب بھی ملا ہے یہ دو مقامات ہے دھ اپاتنی کلچرل لینڈسکیپ اور تھیمبانگ زونگ تو آئیے باپ کو روبرو کرواتے ہیں روناشرل پردیش کے کلچر سے اگر بات کریں مذاہب کی تو چھو کہ یہاں کے زیادہ تر افراد زیادہ تر لوگ آدھی واسی ہیں اسی لیے یہ لوگ نیچر ورشپرز یعنی کے قدرت کو پوچھنے والے ہیں اس کے علاوہ یہاں زیادہ لوگ تقریباً 30% عیسائی 29% ہندو 11% بدسٹ اور 2% مسلمان بھی ہیں مذاہب اعتبار سے رچ راجعہ کے پکوان بھی بہت خوب اور لذیذ ہیں یہاں ہر ٹرائب کا اپنا ایک فوٹ پیٹن ہے اور یہاں کے لوگ فرائٹ فوٹ کھانا پسند نہیں کرتے یہاں کی افراد پوائلڈ اور سموکڈ فوٹ کھانا پسند کرتی ہیں اگر نظر دالیں یہاں کے پکوان پر تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں کے لوگ ہالو بیمبو میں رائس یعنی چاول کو بناتے ہیں جو کہ یہاں کا سٹیپل فوٹ بھی ہے اس کے علاوہ لکٹر جو کہ سکھے ہوئے گھوش اور بھوٹ جھولک یک کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ پیہاگ جو کہ سپائسی چٹھنی ہے اور دنیا بھر میں فیمز موموس بھی آپ کو اروناجل پردیش میں ملیں گے یہاں کے لوگوں کو اور خاص کر آدی واسیوں کو کاریگری کا کافی شوق ہے یہاں کے لوگ ویونگ کاپیٹ میکنگ ووٹ کارونگ پینٹنگ اور پوٹری کے شوقین ہیں یہاں کے لوگوں کے لباس بھی انتہائی خوبصورت اور دھاری دھار ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو بک سائز یارنگز اور نوز پن سے سجاتے ہیں جو انہیں اپنی ایک الگ پہچان دیتی ہے یہاں کے تیوہاروں میں انوخہ تیوہار ہے سیانگریو فیسٹیول جو کہ بھائیچارے اور کمیونل ہامنی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اس کے علاوہ جون اور جولائی کے ماں میں سولونگ تیوہار منایا جاتا ہے جو کاشکاری اور منسون کی آنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے تو ویوورز یہ تھی اروناچل پردیش سے جڑی ہوئی چند خصوصیات آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریاست اور اس کی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چینل ون کے ساتھ پیغامیں انسانیت شکریہ تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت پیغامیں انسانیت شکریہ